سلام علیکم کیا حال ہے سب کا آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے آج میں تھوڑی سی ڈیفرینٹ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں یہ جو آپ گندے سے فلفی سے ہیر نظر آرہی ہیں یہ ہیر میری ہیں اور یہ میں نے دھائے کروا کروا کے بلکل میرے بال جو ہیں وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں اور کچھ پہلے ہی کرلی بال تھے نیچرل میرے اور اس کے بعد جب میں نے اتنے سارے کیمیکلز ان کے اوپر یوز کیے اور بس یہ بالکل ہی کمزور اور خراب بال ہو گئے میرے تو میں پولر آئی تھی میں نے سوچا کہ ان کے اوپر کیوں نہ کوئی اچھی سی کٹنگ کرواؤں اور ساتھ میں کوئی اچھا سا ٹریٹمنٹ لوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ قوم جو ہے وہ میرے بالوں میں بالکل بھی نہیں ہو رہی حالانکہ میں نہا کے اور بالوں میں اچھے سی قوم وغیرہ کر کے پھر آئی تھی پھر بھی جو ہے میرے بالوں میں قوم بالکل نہیں ہو رہی پھر اب یہاں پہ انہوں نے میرے بالوں پہ سیرم اپلائی کیا ہے تاکہ یہ تھوڑے سے اتنے ہو جائیں کہ ان کے اندر اگر وہ کنگی کریں یا بریش کریں تو یہ تھوڑا کھول جائیں ادروائز یہ تو بالکل اتنا ممکن سی بات تھی اتنے میرے حیث خراب ہو چکے تھے اور ڈائیٹ بھی کچھ اتنی اچھی نہیں تھی پچھلے دنوں میں طبیعت بھی تھوڑے خراب تھی تو اینٹی پورٹک کھا کھا کے اور بھی جو میرے بال تھے وہ خراب ہو چکے تھے تو میں نے اب یہاں پہ ان سے اچھی سی کٹنگ کرواؤں گی یہ اب میری بالوں پہ کٹنگ کریں گی بہت جو نیچے نیچے خراب بال ہیں وہ میں نے ان سے کہا ہے کہ ان کی وہ کٹنگ کر دیں تو انہوں نے وہ اس کی کٹنگ کی ہے ابھی جو ہے انہوں نے میرے بالوں کو گیلہ کر لی ہے اور جو کریم ہے اس کو اپلائی کرنا شروع ہو گئی ہیں یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے جتنا آپ کو کے نظر آ رہا ہے کوم کر کر کے کر کر کے میرے بالوں کے اندر جو تھے وہ اتنے بڑے بڑے قسم کے زخم بن گئے تھے اتنا زیادہ میرے بال اندر سے ڈیمیج تھے اور ویسے بھی اس کریم کو اپلائی کرنے کے بعد آپ کو مسلسل کوم کرتے رہنا چاہیے پھر ہی اس کا ایک اچھا رزلٹ آپ کے سامنے آتا ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ کریم اب لگ چکی ہے اور ساتھ میں یہ کہ وہ گرم پانی نکا رہی ہے اس کے بعد اس کو نیم گرم پانی سے وہ واش کریں گی یہاں پہ جی میرا ایک سٹیپ جو ہے آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے اس میں یہ کہ یہاں پہ میرے بالوں پہ شیمپو کریں گی اور کنڈیشنر کریں گی اس کے بعد جو ہے پھر سٹریٹ کریں گی اور سٹریٹننگ کے بعد پھر ایک کریم لگے گی اس کے بعد پھر سٹریٹ ہوں گے یہ بہت ہی مشکل ٹائم ہے مجھے تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے لاغے تھے آرام سے تو اس لیے جتنی یہ آپ کو جلدی جلدی سارا کچھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو بال میرے جو ہیں وہ اچھے تو ہو گئے تھے لیکن یہ ہے کہ بالوں کے اندر زخم اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ جو جتنی دیر مجھے بیٹھنا پڑا یا ظاہرہ میں تو بیٹھی ہوئی تھی جو ورک کر رہے تھے ان کے لیے تو بہت زیادہ ہارڈ تھا لیکن یہ ہے کہ جن لوگوں کے بال میرے جیسی ہیں بہت خراب ہیں تو آپ لوگ بھی ایکسٹنسو کروا لیں اسے ہی ہوگا کہ زیادہ نہیں تو تھوڑے بہت جو ہیں وہ آپ کی بال ٹھیک ہو جائیں گے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ ریگولر ماسک وغیرہ جو کچھ بھی اپلائی آپ کرتے رہیں جس سے کہ یہ بالوں میں تھوڑی سی شائن آ جائے گی اور بال تھوڑے سے اچھے ہو جائیں گے میرے تو خیر اچھے ہو ہی گئے تھے تو میں چاہی تھی کہ اگر کسی کے زیادہ خراب ہے میری طرح میں جو نہیں لگتا کہ میرے سے زیادہ کسی کے بال خراب ہو سکتے ہیں میرے بال بہت 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 زیادہ ڈیمیج تھے تو اس لیے جو ہے میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ ریبارڈنگ سے بہتر ہے کہ آپ ایکسٹنسو کروائیں ایکسٹنسو سے یہ ہے کہ آپ کی جو بال ہے یہ زیادہ ہے تو یہ بھی کیمیکل لیکن یہ ہے کہ ریبارڈنگ سے کام تو اس لیے جو ہےنا آپ بھی اس کو ضرور انہوں نے میرے بالوں پر شیمپو لگایا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کنڈیشنر لگایا تھا اس کے بعد انہوں نے میرے بالوں پر ماسک اپلائی کیا تھا اس لیے بہت زیادہ دیر لگی بالوں پر موسیقی 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 اس کو کہیں پہ کل نہیں رہنے دیرے ساسر اس کے دنے قوم کرتے جا رہے ہیں تاکہ جو ہے بال اندر تک جو ہیں وہ سٹریٹ ہو جائیں اب تقریباً پندرہ سے بیس منٹ ہو گئے تھے اور اب جو ہے وہ میرے بالوں کے اندر اگین وہ ہی شیمپو کنڈیشنر اور ماسک اپلائی کریں گی واش کے بعد جو ہے اللہ کرے کہ یہ لاسٹ ہی ہو جب میرے بال واش کر رہے ہوتے تھے میں یہ دعا کری ہی ہوتی تھی اچھا اللہ کریں یہ لاسٹ ہی ہو اس کے بعد اور کچھ نہ ہو کیونکہ یہ بہت زیادہ تھکا دینے والا مل تھا سیکنڈ پارٹ جو ہے وہ میرا آرموسٹ کمپلیٹ ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ ان کے باس جو بریش پکڑا تھا اس کو جس طریقے سے وہ کرنی ہے اب اندازہ نہیں لگا سکتی کہ کتنے زخم تھے میرے بالوں کے اندر اچھا جی اب ان کو ڈرائی کریں گے ڈرائی کرنے کے بعد اس کے جو بال ہیں ان کو اچھے سٹریٹ کریں گے سٹریٹ کرنے کے بعد جو ہے میرا جو بھی ڈریٹمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا ایکسٹینسو کا تو آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی ایک نولیج ملا ہوگا آپ لوگوں کو تو پلیز اس ویڈیو کو لائک شیئر کومنٹ کر کے آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ لوگ کو کیا کسی نے پہلے اسے ایکسٹینسو کروائی ہے اگر کروائی ہے تو کیسا رزلٹ آیا ہے تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کر دینا ہے اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا ہے بہت شکریہ سب کا اتنی دیر دیکھنے کا اور مجھے پردارت کرنے کا مجھے پردارت کرنے کا بھی کر دینا ہے موسیقی